میرا نام نوید اقبال ہے نوید اقبال ترسل میرا تلق علیہ سے ہے اور میرا شوق ہے میں شائکل پہ پانچ دوال اور جا چکا ہوں اور منڈی فاؤدین اور گجرات گجران والا شیروپورا سرگودہ اور خانے وال اور بیاری چیستیاں بھاوالنگر اور دیرہ غازی خان اور پاک پتن ڈوبا ٹیکسنگ میں تقریبا پھنجاب کے ایکی ظلون میں چکر لگا چکا ہوں ایکی ظلون سے گزر چکا ہوں اور رشتہ داروں کو مل کے آتا ہوں یہ میرا منفرد شوق ہے مجھے شوق ہے میرا تایا جان بھی سان چواتر پچھتر میں گئے تھے دو دفعہ لہور اس لیے میں بھی سیکل پہ گیا ہوں آپ نے پانچ دفعہ لہور اور اکیس ظلال میں سفر کیا ہے آپ کے خیال میں آپ نے کتنے کلومیٹر یہ ٹوٹل سفر تیہ کیا ہوں اور کتنے دن آپ کو لگتے ہیں میں نے ابھی گیا تھا میں روزوں میں روزوں سے پہلے گیا تھا پانچ دفعہ تقریبا چودہ زلے پھر کے آیا ہوں پنجاب کی چودہ زلے پھر کے آئے ہوں چودہ سو تری اٹھ کلومیٹر سفر کیا ہے میں نے پہلے میں نے دو ہزار کلومیٹر بھی کیا تھا آج سے پہلے پرانچ سال پہلے ہرے دوست ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے پاس رہ جاتا ہوں پھر صبح چال پڑتا ہوں رات جہاں پڑتی ہے رشتہ داروں کے پاس یا دوستوں کے پاس پڑتی ہے ادھر رہ جاتا ہوں اور اگر ربیچ سفر اگر آپ کی سائیکل خراب ہو جائے گا مسئلہ پھر کیا کرتے ہیں سائیکل خراب ہو جاتی ہے تو ایک دفعہ خراب ہوئی تھی تقریباً پہنچل کبھی پہنچل کھانا پڑ جاتا ہے کبھی ٹائر پھٹ جاتا ہے کبھی تو کبھی گراری خراب ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ ایسا پریشان نہیں ہوئی جو حال نہ ہو سکتے ہیں جو زلے میں نے پھر ہیں جو علاقے پھر ہیں مجھے اچھے لگے ہیں خوبصورت ہیں دوست بھی بڑی قدر کرتے ہیں میرا سب کو مشورہ ہے کہ سائیکل پہ سواری کریں پیدل چلیں اپنی سید بنائیں کوئی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں رشتہ دار دوست بھی تنقید کرتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں اچھا شوق ہے یہ شوق اچھا ہے خرچہ کام ہے یہ غریب گزارہ ہو جاتا ہے غریب بھی جا سکتا ہے جس کے پاس بیعت نہیں ہے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو مل سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے نوجوان کو نسل کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور پیدل بھی چلیں اور سائیکل بھی چلائیں بیماریوں سے بچیں سادہ غزہ کھائیں اور مرگن غزہ بچیں